انہوں نے کبھی دین کی بات ہی نہیں کی جب تم نے دین ہم نے تو وہاں دین اپنے سامنے دین کی مدد دیکھی دین نے ہماری پشت جو ہے وہ زمین پر نہیں لگنے دی لوگ کہتے ہیں کھانے کہاں سے آئیں گے یہ تو اہلِ کراچی جانتے ہیں کہ درنے پر کھانے کہاں کہاں سے آئے اور کتنے کھانے آئے اور کون لے کر آیا اور وہاں فیض آباد والے بھی جانتے ہیں کھانے کہاں سے آئے کون لے کر آیا کون رضائیاں لے کر آیا کون کمبل لے کر آیا جرابے لے کر آیا جن کے لیے ہم چلے تھے وہ دیکھ رہے تھے چلنا ان کا کام ہے آگے مدد فرمانا ہمارا کام ہے پھر دنیا ابھی موررخ بھی لکھے گا قیامت تک لکھتے ہوئے اس کا کلم گر جائے گا چالیس آدمیوں کے سامنے ہزاروں ایف سی اور پولیس اور اسلام آباد پولیس کیسے بھاگ رہی تھی وہ پوچھ رہے تھے کیوں بھاگ رہے ہو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہم کیوں بھاگ رہے ہیں تو اسلام اسلام ہے یہ جتنے بھی تفسرے کرتے ہیں نا ٹی وی اوپر بیٹھ کر یہ مولوی ملک کیسے چلائیں گے ہم نے تھوڑا چلانا ہے دین نے کام کرنا ہے فاروق عاظم نے پہلے فرما دیا تھا جب آپ نے جرابیں یہاں رکیر آج بھی لوگ ہمیں ان کپڑوں میں دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی نیچے بڑی ساری گاڑی نہ ہو اور جس کے پیچھے پروٹوکول نہ ہو ہٹو بچو نہ ہو اس کی بڑی برادری نہ ہو یہ مولوی کیا کریں گے میں نے کہا مولویوں نے کچھ نہیں کرنا جس دین کو ہم نے اوپر تخت کے لانا ہے نا میرے آقا نے فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے میں اس دین کی بات کرتا ہوں اس پر جب رات ہے ہی نہیں تو باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں تم نے کبھی دین کو تخت پر بٹھایا تم نے کبھی محمد عربی کے دین کو عدالتوں میں لائیا کہ ایک بچی کی آواز پر محمد بن قاسم سمدروں میں جہاز ڈال کر سندھ کے ساحل پر آ جائے اور لاہور سے چالی کلومیٹر ہے کسور حکمران لاہور میں بیٹھا ہو تو چالی کلومیٹر پر بچی چھوٹی جو ہے اس کے ساتھ رہ پہ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے اور چالیس کلومیٹر کے بعد رات کی تاریخی پچھلے پیر میں حکمران اس کسور گھر آئے بھائی جو حکمران ہوتے ہیں وہ رات مجھے پہانو نے سوال کیا کہ رات آپ دن کو آئے کسور میں اور حکمران رات کو کیوں آیا میں نے کہا اس کا مو ہی نہیں تھا دن کے اجالے میں آپ کے پاس آنے کا تو میں جس اسلام کی باتیں کرتا ہوں وہ اسلام جو ہے وہ محمد بن قاسم کو پیج دیتا ہے سندھ پر ایک بچی کی چیخ پر اور سیکڑوں بچیوں کی چیخیں وقت کسور میں لوگوں نے سنی سال میں بارہ بچیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا اب یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مجھے اگر مگر نہیں چاہیے میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے جیسے تمہارا اوپر والا مزاج ہے تم نے اپنی بچیوں کے صداگریہ کی تم نے اپنی بچیاں بیچی کتری شہزادوں کو تم نے اپنا وطن کے زمین دے کر ان کے یاشی کے سامان مہیا کیے تم کس مو سے قسور کی بچیوں کی حفاظت کر سکتے ہو قسور کی بچیوں کی حفاظت تو مسلمانوں کی وہ فوج کر سکتی ہے جب مسلمانوں کی فوج امام نسائی جانتے ہیں نا وہ اس گاؤں کے امام نسائی جن کی سیاستہ کے اندر کتاب مشہور ہے اس گاؤں کے اندر جب مسلمان فوجیں گئیں حملہ کرنے کے لیے تو مرد سارے بھاگ گئے جب مسلمان فوجوں کو پتہ چلا کہ وہاں تو کوئی مرد رہا ہی نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو غیروں کی عورتیں ہیں آج اکیلے ہمارے ہاتھ چڑ گئیں مسلمان فوج آنکھ جھکا کر اس گاؤں سے واپس آگئیں میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں غیروں کی بچیاں بھی ہونا تو مسلمان فوج وہاں چلی جائے تو اس شہر میں داخل نہیں ہوتی کہ ہم جن سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ تو ہجڑے نکلے عورتوں سے تو جنگ نہیں نہ کرنی ہاں جی ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھایا انہوں نے تو یہ فرمایا حضرت جریب بن عبداللہ البجلی نے پوچھا حضور اچانک نظر پڑ جائے غیر مارم عورت پر فرمایا اسر بسرہ کا فینمہ لکل اولا فرمایا دوسری معاف نہیں کرے گا میں جس دین کی بات کرتا ہوں وہ دین غیروں کی بچیوں کی حفاظت کے لیے بھی اپنی فوجوں کو واپس پیج دیتا ہے اور تم جس باتیں کرتے ہو سٹیجوں پر غیروں کی بچیاں تمہیں شراب کی بوتلیں پکڑائیں تو تمہاں کے کپڑا رکھ کے پیتے ہو اور پھر ہمیں کہتے ہو مولویوں کی حلوے کو خطرہ پڑ گیا میں نے کہا نا نا ہمارے حلوے کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے حلوے کے اندر سوجی ہوگی اور کیوں ہی ہوگا وہ بھی دالتا پڑ مل جائے گا لیکن ہمارے حلوے کو کوئی خطرہ نہیں خطرہ ہے ان تمہارے کرتوتوں کو جب اسلام آئے گا تو پوچھے جائے گا سینوے کے ٹکٹ بلیک کرتا ہوا آدمی محل کا مالک کیسے بن گیا بٹھی لوئے کی بٹھی کی نیچے آگ جلانے والا اپنی بیٹی ایک کمپنی ست دس عرب ڈالر کی کیسے بنا لی یہ ان کو یہ خطرہ ہے انشاءاللہ آپ بالکل بے فکر رہے ہیں آپ دین کا کام کریں انہوں نے خود باگ جانا ہے ہر بندہ کام کریں آپ جی توجہ جی یہ بات انشاءاللہ نعرے لگیں گے ابھی تو اور بھی لگیں گے ابھی تو میں بات تھوڑا سا کہتے ہیں منشور کیا ہے منشور پاکستان کی ترقی میں آپ نے عنوان کیا رکھا رکاوٹ کام رکاوٹ زرداری رکاوٹ جس کو آپ نے لندن کے اندر جلاوطن کر دیا ہے رکاوٹ وہ تھا لبائے 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 یا رسول اللہ 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 ویلچیر پر بھی تنہا لے جائے جائے نا میں خود بھی ویلچیر چلا کر اپنی عشقہ پر یہاں سے چلا جاؤں تو کراچی میں اتنا منع ہے کہ مجھے کوئی گولی نہیں مارے لبائے انا پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 کی ضرب لگائے مندروں میں جانے والے گھر بیٹھے بیٹھے مر جائیں پاکستان کا مطلب کیا ابھی ضرب نہیں لگی ابھی تو سمندر میں بھی ضرب جانی ہے ابھی تو مودی کی طرف بھی جانی ہے ابھی ٹرمپ کو بھی پتہ چلنا ہے کہ یہ تو سمندروں میں گوڑے ڈال دینے والے آگے کراچی کے ساحل پر پاکستان کا مطلب کیا ابھی ضرب نہیں لگی ابھی واقعی نہیں لگی اہا میں نہیں تھا اے درد لے کے واپس لے اور جانے میرے یہ مطلب تھا نعرہ لا الہ الا اللہ تھا تسی نہیں لیا لانے اے تاں یہ تو گند مکڑے پاکستان کا مطلب کیا اے ہونڈ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور دستور مطلب کیا اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور دستور ریاست کیا ہوگا اور دیکھو انہیں اس تو بعد وہ کہنا کی مطلب ہے اور دیکھو دیکھو کون آیا ایتھے کہنا ہے محمد عربی کا دین آیا اور دیکھو دیکھو کون آیا اور دیکھو دیکھو کون آیا 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 دین آیا آیا کون سا دین آیا پورا سندھ لٹکے پورا سندھ لٹکے تھرد بچے انہوں دودھ بھی نہ ملے میں جس دین کی بات کرتا ہوں وہ حضرت عمر کے دور میں بچے روئے وہ دین اتنا بلند و بالا ہے جو حضرت عمر کی پیٹ پر بوری رکھ کے رونے والے بچوں کے گھر پہنچواتا ہے وہ دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا یتیموں کی جائدات پر ڈھاکے تو در کنار میں جس دین کی بات کرتا ہوں وہ دین ایسا ہے افضل الخلق بعد الرسل سیدنا سدی کے اکبر کا جب وصال ہوا تو صحابہ تو رو ہی رہے تھے نا ایک بچی آپ کے گھر کی چوکھٹ کو پکڑ کے رو رہی تھی صحابہ نے پوچھا چھوٹی سی بچی تجھے کیا ہوا نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا آپ پتہ نہیں کیوں رو رہے میں ابھی اس شعور کو تو نہیں پہنچی لیکن یہ مجھے پتہ ہے جب سے یہ خلیفہ بنے ہم یتیم بچیاں ہیں تو روزانہ سدی کے اکبر ہمارے گھر میں ہمیں پوچھنے بھی آتے اور ہماری بکریوں کا دودھ بھی نکال دیتے میں جس دین کی بات کرتا ہوں محمود غزنوی کو ہندووں نے کہا سومنات کا مندر جتنا مرضی سونا لے لے جتنا مرضی سونا لے لے یہ بت نہ توڑ جو چاہتا ہے تو لے لے تو محمود غزنوی نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بت توڑنے آئے بت بیچنے نہیں آئے اور دیکھو دیکھو کون آیا 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 دین آیا 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 کیسے آنا ہے آپ نے اس کے لئے محنت کرنی ہے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنی اور میں آپ کو قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں نے اگر اسلام کو ایک روپے دیا نا تو اسلام نے اس کے بدلے میں مجھے ہزاروں روپے دیا اور نکتوں نکت دیئے مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ جو آدمی کہے میں اسلام کو دیتا ہوں پھر اسلام کچھ نہیں مجھے دیتا ہے میرے جیسے آدمی ویل چیر پر بیٹھ کر میں نے بالکل نکتوں 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 نے کہوں جی فیض آباد میں اسلام نے ہمیں واپس نہیں دی میں تم یہ اتنا قیامت تک لوگ کہتے رہے ہیں انہیں ٹھنڈی آبا بھی کھائی پھر اتنی قربانیاں بھی دی انہیں پھر اسلام نے کیا دیا پوری دنیا کو ٹرمپ تک ہل گئے انہوں نے کہو انہیں تو قرون اولہ کی یاد تازہ کر دی اور یہ کس پاور سے گئے آپ نے پورے پاکستان کو ایسے جام نہیں کر دیا کس پاور سے کیا آپ نے گولیاں کھا کر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا بلکہ بھی یہاں ایک مولانا کے بارے میں مجھے بتایا کہ جب وہاں ائرپورٹ کے قریب گولی چلی تو حضرت مفتی صاحب گھر چلے گئے مسجد میں جا کر اعلان کیا اپنے بچوں کو کہا کہ اب میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں گولی چل رہی ہو پھر مدر تیار ہو کے آ جائے گولی سن کر آواز سن کر لوگ بھاگتے تھے مجھے یہ بتائیں کہ گولیاں چلی تو لوگوں نے اپنے سینے ایسے وہاں فیض آباد میں ایک بچہ جب گولی کھانے کے بعد گرا تو جو پیچھے تھے انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں اس نے کہا تو تو چلا گیا انہوں نے کمیزوں کے بٹن اٹھا کر کہا ہمیں بھی مارو ہم بھی جانا چاہتے ہیں یہ جذبات جو ہے آپ کے دل میں کس نے پیدا کیے رسول اللہ کے دین نے پیدا کیے جس دین سے انہوں لوگوں نے ستر سال ہو گئے ڈراتے رہے اوہ مولوی آ جائیں گے اوہ مولوی آ جائیں گے مولوی نے کیا کرنا ہے مولوی بھی کوئی نہیں آئے گا آپ آئیں پیر بھی کوئی نہیں آئے گا آپ آئیں حافظ بھی کوئی نہیں آئے گا اگر آپ چاہتے آپ آئیں لیکن میدان جب آپ دین کے لیے جائیں گے تو پھر آپ نے اپنے بوٹ کی ٹھوکر سے قومی اسمبلی کا دروازہ کھولنا ہے ہاتھ سے نہیں کھولنا ہمارا جو بھی ایمن نے جائے گا وہ بوٹ سے پہلے دروازہ کھولے گا بعد میں ہاتھ سے کھولے گا جب دوبارہ پہلے بوٹ سے کھولے گا یہ وہ اسمبلی تھی جس کے اندر حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا گیا اس اسمبلی کے اندر داخل ہو کر جب وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائے گا ایسے گھوم کر ہمارے سارے امنے پہلے اسمبلی کے باہر نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت آپ چاہتے نہیں ہیں آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اندہ جنوری میں پھر وہ امرے امنے بھی یہاں بیٹھے ہوں ادھر سارے امنے بیٹھے ہوں اور پھر حضور کی امت کو بتائیں کہ ہم نے اتنی بار وہاں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا آپ نہیں چاہتے یہ بات چاہتے ہیں تو پھر بند کر دیں اب انہی کو لانا ہے جو سمبلی کے اندر جا کر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں ہاں جی اب آپ ہاتھ نہیں کھڑے کرنے دل سے ضرور پوچھنا ہے آپ کس کو لانا ہے جو ڈاکہ مارے گے یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیں گے